سورہ النحل آیت نمبر نوے ان اللہ یعمرو بالعدل والحسان بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے وعی تائز القربہ اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے حضرات گزشتہ خطبہ میں رشتہ داری توڑنے کی سزا بیان کی گئی تھی آج کے خطبہ جمعہ میں رشتہ داری قائم رکھنے کے صلح رحمی کے فوائد اور سمرات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے رشتہ داری توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رشتہ داری توڑنے والوں کو کہا گیا ہے کہ یہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رشتہ داری توڑنے والوں پر لانت بھی کی ہے یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاتئن رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا رشتہ دار سے نراز یا کسی بھی مسلمان بھائی سے تین دن نراز رہنے کی اجازت ہے تین دن سے زیادہ نراز رہنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی اپنے بھائی سے ایک سال تک نراز رہنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حاجر آخاہ سانتن فہوا کسف کے دمہی جس نے اپنے بھائی کو ایک سال تک چھوڑے رکھا اس سے نراز رہا گویا کہ اس نے اسے قتل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ نراز رہا اور پھر اس کو موت آگئی داخل النار اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے ساری احادیث صحیح احادیث ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے داری توڑنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا پچھلی ختمے میں میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی صحیح حدیث ہے کہ اس کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا اگر وہ تین دن سے زیادہ اسے نراز رہتے ہوئے ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جو ناپسندیدہ عامال ہے نا ان میں سے دوسرے نمبر پر شرک کے بعد دوسرے نمبر پر جو ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے ہاں وہ رشتے داری توڑنا ہے اکثر لوگ ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں جی قصور سارا فلان کا ہے میں کیسے صلاح کروں اس میرا کوئی قصور نہیں میرے بھائیوں قصور نہیں بھی نا پھر بھی آپ اس سے جا کر صلاح کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو دابو شریف میں سیدیس آپ نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود حق پر ہونے کے باوجود جگڑا چھوڑ دیتا ہے انا زعیمم بی بیتن فی رابہ ذل جنہ میں جنت کے گردوں پیش میں اسے ایک محل کی زمانت دیتا محل کی زمانت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے نراز رہنے کی اجازت ہے جس طرح کہ تین صحابہ جنگِ طبوق میں شامل نہیں ہوئے سستی اور کتاہی کی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکارٹ کیا چالیس دن تک ان سے ناراض رہے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو دین کی بنیاد پر آپ رشتے داری جو ہے نا اس سے تعلق توڑ سکتے ہیں اور وجہ صرف اور صرف دین ہو کیا تم یہ عمل کرتے ہو تم فلا عمل نہیں کرتے ہو تم مسلمان ہو میرے رشتے داروں نماز نہیں پڑھتے جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے میں تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھوں یہ جائز ہے اب آتے ہیں رشتے داری رشتے داری قائم رکھنے کے کیا فوائد ہیں رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے کیا فوائد اور سمرات ہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا بنی اسرائیل سورت چھبیس نمبر آیت وَعَاتِزَلْ قُربَ حَقَّهُ رشتے دار کو اس کا حق دو قرآن مجید میں نو مقامات ایسے ہیں نو مقامات جس میں اللہ تعالی نے رشتے داروں کو ان کا حق دینے کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں نو بار وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْئَا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَبِذِلْ قُرْبَا سورہ النِّسَاء کی چھتیس نمبر آیت میں بھی اللہ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ احسان کرو وَبِذِلْ قُرْبَا اور قرابت والوں سے رشتے داروں سے بھی حسنِ سلوک کرو احسان کرو اسی طرح سورة البقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَزْنَا مِيْسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل جب ہم نے بَنِي إِسْرَائِيل سے پختہ اہد لیا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانا والدین کے ساتھ احسان کرنا وَبِذِلْ قُرْبَا وَذِلْ قُرْبَا اور رشتے داروں قریبی رشتے داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ان دونوں آیات کے اندر والدین کے بعد جس کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ قریب ترین رشتے دار ہیں یعنی والدین کے بعد سب سے زیادہ حسنِ سلوک کے مستحق وہ ہمارے قریب ترین رشتے دار رشتے داری کے یاد رکھیں تین درجات ہیں تین مرتبے ہیں پہلا مرتبہ ہے سلح رحمی دوسرا مرتبہ ہے مقافات اور تیسرا مرتبہ ہے قطع رحمی پہلے نمبر پر ہے سلح رحمی سلح رحمی یہ ہے کہ رشتے دار رشتے کو توڑنے کی کوشش کریں آپ اسے جوڑنے کی کوشش کریں رشتے دار آپ کے ساتھ برا سلوک کریں آپ پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں وہ رشتے کو توڑنے کی کوشش کریں آپ جوڑنے کی کوشش کریں یہ ہے سلح رحمی اور یہی ہر مسلمان سے مطلوب ہے نبی صلی اللہ اس نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں لیس الواصل بالمقافی سلح رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہے لیکن اصل سلح رحمی کرنے والا شخص وہ ہے جب اس کی رشتے داری کتا کی جائے توڑی جائے تو وہ اسے ملائے مخاری کی حدیث آپ رشتے دار کے ہاں جاتے ہیں وہ پانی تک نہیں پوچھتا وہ آپ کے گھر میں آئے آپ پانی بھی پلاتے ہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں یہ سلح رحمی اور دوسرا درجہ ہے مقافات مقافات کا مطلب ہے رشتے دار اچھا سلوک کریں تو آپ بھی اچھا کر سکتے ہیں کریں اگر وہ برا کریں تو آپ بھی برا کر سکتے ہیں یہ جائز ہے جیسا وہ کرتے ہیں ویسا کر سکتے ہیں لیکن رشتے داری توڑی نہیں جا سکتی آپ ان کے ہاں گئے انہوں نے پانی نہیں پلایا وہ بھی آپ کے ہاں آیا آپ بھی نہ پلایں لیکن یہ جائز لیکن بہتر رہیں دوسرے دن نراز رہیں تیسے دن اس میں اس کی شدت میں کمی آنی چاہیے اور جیسے ہی تین دن پورے ہو جائے آپ جا کر سلام کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایک بار سلام کہیں وہ جواب نہیں دیتا پھر سلام کہیں وہ جواب نہیں دیتا پھر سلام کہیں وہ جواب نہیں دیتا تو پھر آپ بری و ذمہ ہے اب وہ گناہ رشتے داروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے غریب رشتے دار ہر رشتے داروں کے اندر کچھ امیر لوگ ہوتے ہیں کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلا حق ہمارے مال کے اندر زکاة صدقات کا سب سے پہلا حق جو ہے وہ غریب رشتے داروں کا ہوتا ہے وَعَاتِزَ الْقُرْبَا حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ رشتے داروں کو مسکینوں کو اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو سورہ بنی اسرائیل چھبیس نمبر آیت یعنی ہمارے مالوں میں اللہ نے ہمارے رشتے داروں کا حق رکھا ہے ہم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے اللہ نے ہمارے مالوں کے اندر ہمارے رشتے داروں کا حق رکھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسْصَدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينَ صَدَقَةٌ کسی مسکین پر صدقہ کرنے کا ثواب صدقہ کرنا آپ صدقہ کرتے ہیں کسی مسکین پر جو رشتہ دار نہیں ہے تو اس کا ثواب صرف صدقہ کرنے کا ہے وَحِيَ عَلَى زِرْزِرْ رَحِمِ سِنْتَعَنِ سَدَقَةٌ وَوَاسِلٌ اور یہی صدقہ کسی رشتے دار پر کیا جائے تو اس کی حیثیت دو گناہ ہو جائے گی ایک صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا ایک صلح رحمی کرنے کا ثواب ملے گا یعنی رشتے دار غریب رشتے دار کو آپ دیں گے تو آپ کو دورہ عجر ملے گا ایک عام مسکین پر صدقہ کرنے کی بجائے سب سے پہلا حق آپ کے غریب رشتے داروں کا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں سیدنا ابو طلحہ مدینہ کے انسار میں سے تھے خجوروں کے بغاد کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے ان کا ایک باغ تھا خجوروں کا باغ بہرہا اس کا نام وہ باغ انہیں بہت زیادہ پسند تھا اور اس میں میٹھے پانی کا قوہ بھی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر اکثر پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالو تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو یعنی اپنے مال میں سے جو مال تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو حضرت ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی یہ باغ جو ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اپنے مال میں سے آپ گواہ بن جائیں میں سارے کا سارا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں اگلی بات سننے والی ہے جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے سنا فرمایا بڑی نفع بخشتے جارت تم نے کیا ہے بڑی نفع بخشتے جارت ہے بڑی نفع بخشتے جارت ہے پھر آپ نے فرمایا تم ایسا کرو کہ تمہارے جو غریب رشتے دار ہیں یہ باغ ان غریب رشتے داروں میں بانٹ دو ان میں تقسیم کر دو اور انہوں نے وہ باغ کن کو دیا اپنے چچا کے بیٹوں کو اپنے چچا چچیرے بھائیوں کو جن کو ہم شریک کہتے ہیں شریک ہم نے شریک بنا لیا اور شریک اور ایسے ایسے جملے بنا لیے کہ شریکہ دا مو لال ہوئے تھے چندہ مار کے اپنا بھی لال کر شریک کون ہے بنا دیا گیا اپنا سگا بھائی شریک چچا جو قریب ترین رشتے دار ہیں آج ہم سب سے زیادہ برا سلوک اپنے قریب ترین رشتے داروں کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ اپنے چچاؤں کے ساتھ جو ہمارے قریب ترین رشتے دار ہیں جن کے ساتھ اس نے سلوک کا اللہ نے حکم دیا اور یہ دیکھیں وہ باغ ہے ہم اپنے بھائی کا حق مار لیتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں اپنا باغ اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر رہے ہیں جو غریب ہیں اور یہ حدیث سنیے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام کلسوم بنت اقبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اس حدیث کی راوی ہیں غور سے سنیے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ کسی ایسے رشتے دار کو دیا جائے جس نے باطن میں دشمنی چھپا رکھی ہو وہ عجر میں سب صدقات سے افضل ہوتا ہے سب صدقات سے افضل صدقہ وہ ہے آپ کسی ایسے رشتے دار کو دے رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم ہے اس کے دل کے اندر میرے خلاب بغض ہے حسد ہے کینہ ہے دشمنی اس نے چھپا رکھی ہے لیکن ہے میرا رشتے دار ہے غریب ہے ضرورت مند آپ اس کی مدد کرتے ہیں آپ اس کی کفالت کرتے ہیں یاد رکھئے یہ صدقات میں سے سب سے افضل صدقہ ہے کتنی بڑی بات ہے کتنی زبردست حدیث ہے لیکن ہے کام بڑا مشکل پتہ ہو کہ یہ اندر سے بے رکھتا ہے بغض رکھتا ہے حسد کا شکار ہے اس کی مدد کرنا یہ دل گردے کا کام ہے لیکن کرتے ہیں لوگ جن کو اللہ نے توفیق دیا ہے اور ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر غریب رشتے دار کی مدد کر دینا تو بعد میں احسان بھی جد لاتے ہیں ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ہمارے کچھ رشتے دار اس نے بتایا ہمارے فلان فلان رشتے دار رمضان مبارک میں مجھے زکاة دیتے ہیں لیکن پورا سال مجھے گھر میں بولاتے رہتے ہیں یہ کام کر دو یہ کام کر دو یہ کام کر دو کوئی معافضہ نہیں میں کرتی رہتی ہوں چلو کوئی نہیں زکاة مجھے دیتے ہیں ایک دفعہ اس نے بتایا کہ انہوں نے ایک کام مجھے کہا میں گھر میں اپنے مصروف تھی میرے بھی بچے ہیں خامد ہے میں ایک دن نہیں جا سکی دو دن نہیں جا سکی تین دن نہیں جا سکی ان کا فون آیا آئی نہیں اس نے کہا میں مصروف تھی کچھ دن اور دو چاہ دنوں کے بعد آؤں گی تو وہ آگے سے خاتون کہنے لگی ہونے زکاة لین آئی ساڑی زکاة ہم نے نکالنی ہے اور رشتے دار کو دینے کا دور آجر ہے ہمارے مال کے اندر اللہ نے اس رشتے دار کا حق رکھا ہے ہم زکاة دے کر احسان جتلاتے ہیں جو کہ ہم نے دینی دینی ہے اس کو نہیں دیں گے کسی اور کو دیں گے اور آج ہم زکاة بھی ہم نے بڑے بڑے ٹرسٹ بنا لیے ہیں اب کتنے فوائد حاصل کرنے کے لیے اور پھر جو ہے نا وہ ہم اپنی جو ہے نا وہ بنانے کے لیے ٹور بنانے کے لیے ان ٹرسٹ میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور لوگوں کو زلیل و خوار کر کے زکاة دیتے ہیں راشن دیتے ہیں اور بلے بلے کرواتے ہیں ایک غریب آدمی کسے امیر رشتے دار کے پاس چلا جائے نا کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں یا میری بیٹی کی شادی ہے میری کچھ مدد کرو وہ کہے گا نہیں کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں اسی امیر آدمی کو آپ کسی تقریب میں بلالیں یہاں میڈیا بھی ہو دو چار سو بندہ بھی بیٹا ہو اور وہاں آ کر وہ آئے گا صدارت کرے گا اور لاکھوں روپیہ کا اعلان کر دے لیکن اسی رشتے دار کے پاس چپ کر کے ایک غریب رشتے دار اس کے پاس چلا جائے وہ اس کی مدد نہیں کرے آج ہم مدد بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری بلے بلے ہو پوری دنیا میں ہمارا نام روشن ہو کہ فلاں اتنے لوگ کو کھانا کھلاتا ہے فلاں کے لنگر کھانے ہیں او میرے بھائیو اللہ فرما رہے لا تبتلو صادقاتکم بالمنی والعزا اے ایمان والو احسان جتلا کر اور تکلیف دے باتیں کر کے اپنے صدقات ضائع مت کرو سورة البکرہ آیت نمبر دو سو چونسٹر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاست اللہ یکلمہم اللہ یوم القیامتی ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم المسبل والمنان والمنفق سلعتہو بالحلف القاسر صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ نے کہا ہے تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامتور دن کلام نہیں کرے گا انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے المسبلو کپڑا لٹکانے والا یہ جو مردوں کے لئے لازمی ہے کہ ٹکھنے ننگے رکھنے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں فیشن کے نام پر رانے ننگی کر لیتے ہیں لیکن سنت کے نام پر ٹکھنے ننگے نہیں کریں ہے کہ نہیں مارے معاشرے کے نام ران جو ہے یہ سطر میں ہے یہ ننگی کر لیں گے فیشن کے نام پر لیکن ٹکھنہ ننگا نہیں کریں گے کہ اللہ کے نبی کی سنت پر کہیں عمل نہ ہو جائے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں اللہ اسے کلام نہیں کرے گا اسے پاک نہیں کرے گا اس کے لئے دردناک عذاب ہے پہلے نمبر بر میں المسبلو ٹکھنو اس کے نیچے کپڑا لٹکانے والا اور دوسرے نمبر پر والمنان احسان جتلانے والا احسان جتلانے والا میں نے تیری مدد کی تھی فلاں موقع پر اور تو بھول گئے والمنفق سل آتہو بالحلف القاضب اور تیسے نمبر پر جوٹی قسم اٹھا کر سمان بیچنے والا ٹائم ہو گیا ہے انشاءاللہ اسی موضوع کو آئندہ بھی بیان کیا جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ